بے سک اپنے جمین جائداد یا سمپتی کی بٹوارے کے تمام معاملے سنے اور دیکھے ہوں گے لیکن آزمہ کو ایک ایسے معاملے سے روبرو کروانے جا رہے ہیں جس میں ایک پتی کا پتوارہ ہوا وہ بھی دو پتنیوں کے بیچ معاملہ مجھے پردیس کے گوالیر کا ہے جہاں کھٹوم بنیال ہے کہ کانسلر ایڈوکیٹ نے کچھ ایسا سمجھوتا کروایا جو اب پورے دیس میں چرچہ کا بسہ بنا ہوا ہے دراصل ایک سکس بٹوارہ ہوا ہے دو پتنیوں کے بیچ سمجھوتے کے تحت یہ تیہ ہوا کہ وہ سکس تین دن ایک پتنے کے ساتھ رہے گا اور تین دن دوسری پتنی کے ساتھ رہے گا ساتھ ہی اسے اپنی سیلری آدھی ایک پتنی کو اور آدھی دوسری پتنی کو دینی ہوگی اتنا ہی نہیں سنڈے کے دن پتی مہودے کی چھٹی بھی رکھی گئی ہے اس دن وہ دونوں پتنیوں سے سوطانت رہیں گے چس ماملہ گوالیر کی کٹوم نیالے سے جڑا ہوا ہے جہاں پر ایڈوکیٹ کاؤنسلر ماملے کی پوری بشتر جانگاری دے رہے ہیں سنیے آپ بھی ماملہ کٹوم نیالے گوالیر کا ہے جس میں رمیز کی سادی اٹھارہ میں ہوئی تھی گوالیر کی لڑکی تھی دو سال وہ ساتھ میں رہا اس کے بعد اس کی برکاوت پرن ہو گیا وہ لڑکی کو گوالیر چھوڑ کر اپنے گھڑگاؤں جوپ پر چلا گیا جوپ پر ساتھ میں رہنے بھائی لڑکی سے اس نے ریو ریشن میں سمبند نہ لیے اور اس کو کوارا بتا کر اپنے آپ کو سوش شادی کر لی شادی کرنے کے بعد وہ لڑکی بھی وہاں لہنے لگی اور اس کے بھی لڑکی ہو گئی جب پتی اپنی پتنی کو لینے گوالیر نہیں آ رہا اور ٹال مٹھول کر رہا تھا پتنی کے پر جب انہوں نے جا کر گھڑگاؤں میں جا کر اس کو پتا کیا تو وہ تو پتنی کے سنگ میں بیوائی جیون مطل کر رہا تھا اس پر کافی بیواز ہوئا اور ساوی سواسلو بیٹھے پچوں کی لڑکی کی بھی گلتی نہیں تھی جس نے مہا پر اس کو کوارا باندھ کے بیواز کرا لیا تھا معاملہ گوالیر کوٹ میں مینٹیننس کے لیے آیا ڈھارہ سو پچیس کے لیے لڑکی آئی لڑکی سے میری بلاقات ہوئی میں نے اس کو سبجھایا کہ آپ ڈھارہ پچیس کا مینٹیننس سے دعویٰ لگاؤ گی دو چار پانچ جار پہ ملیں گے دھائی اکٹ لگاؤ گی اس سے کچھ ہو جانا نہیں ہے آپ اس کے سات میں ہی رہو سات میں رہ کر ہی اس کے بیواز کرو میں نے لڑکی سے بات کی لڑکی نے بلایا گوالیر بلایا گئے لڑکی کو اس نے بتایا کہ صاحب میری پٹنی سے سببن اچھے نہیں ہے اور یہ میرے کو بیواز اچھا نہیں کرتی ہے اس کارڈ میں نے دوسرے شارع کر لی ہے اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں وہ ہی میرے ساتھ رہے گی اب اس کے پراندھ لڑکیوں سمجھایا کہ تم بھی گھلگاؤں جا کے رہو اور لڑکی بھی اس پتنی کو بھی بات کری کس نے تمہیں دھوگا دیا ہے اس کے اپران دونوں کی کاؤنسلنگ کری گئی کاؤنسلنگ میں یہ تیہ کیا گیا کہ دونوں کو ایک ایک گھلٹ دے گا اور تین تین دن دونوں کے ساتھ رہے گا دونوں کو آدھی آئی تنکہ دے گا دونوں کے تین دن کھانا جا کھانا تین دن کھانا وہاں کھائے گا اور تین دن ساتھ میں رہے گا اس سمجوتے کے بعد لڑکی کو لے کر گھلٹ دے گا دونوں کے نام پھرےٹ کر دیا گیا ہے دونوں آپ سے اس میں سمجھتا ہو گیا ہے یہ کاؤنسلنگ میں کیا گیا ہے کاؤنسلنگ میں حریص دیوان ایڈوکیٹ شریف مطی بابیتہ دیوان کا سیو رہا ہے زندگی بات دونوں ایڈوکی موسیقی